اوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللانت اللہ علیہ عدائی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشہلی الصدری ویسر لی امری و اہلال اقدتا من لسانی یفقہ و قولی اللہم عجل لولیہ کالفرج رسپیکٹی برزرزنڈ سیسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ صحابہ کو جانب سلام علیہ کی اس سیریز میں 5 منٹس اٹھ 5 پیم آج کے جو دو اصحاب کرام جن کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب دیبیل خوزائی علیہ الرحمہ اور جناب حسن وشاہ بجلی کوفی علیہ الرحمہ جناب دیبیل خوزائی کے بارے میں کئی مجالسوں میں منشنڈ ہے جناب دیبیل خوزائی جو تھے وہ ایک شاعر تھے اور اپنے زمانے کے بہت عالی درجے کے شاعر تھے ان کے کئی سارے اشعار جو ہے ماسٹر پیس جو ہے بنائے گئے ہیں ایک بار جناب دیبیل خوزائی جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھے انہوں نے جو ہے امام علی بن موسر روا علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ لکھا اور پھر وہ قصیدہ لکھنے کے بعد وہ سنانے وہ خوراسان گئے جہاں امام علی بن موسر رضا رہا کرتے تھے اس زمانے میں جب جناب دیبیل خوزائی نے یہ شعر امام علیہ السلام کو سنایا تو امام علیہ السلام نے ان کی تعریف کی اور جو ہے ان کو ایک رقم اتا کی جب لوگوں کو جناب دیبیل خوزائی کی اس اشعار کے بارے میں پتا چلا اور یہ خبر مامون اباسی لعنت اللہ علیہ تک پہنچی تو اس نے جناب دیبیل خوزائی کو بلایا اور کہا کہ میرے لئے بھی ایک قصیدہ لکھو جیسے تم نے امام علی بن موسر رضا کے لئے لکھا ہے لیکن کیوں کہ جناب دیبیل اہل بیت کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے تمہارے لئے قصیدہ نہیں لکھوں گا تو مامون اباسی نے امام علی رضا علیہ السلام سے کہا کہ آپ اسے ریکویسٹ کیجئے کہ یہ میرے لئے شیئر لکھے کیونکہ یہ صرف آپ کی ریکویسٹ مانتا ہے تو امام علی رضا علیہ السلام نے جناب دیبیل سے ریکویسٹ کی کہ مامون کے لئے بھی ایک شیئر لکھا جائے کیونکہ اس زمانے میں مامون اتنا پریشر دال رہا تھا امام علی رضا علیہ السلام پہ کہ openly وہ امام علی رضا علیہ السلام کو سپورٹ کر رہا تھا بٹ چھپے طریقے سے اس نے امام علیہ السلام پہ بہت پریشیر ڈالا تھا اور ان کو قتل بھی اس نہیں کیا ان کو بعد میں شہید بھی اسی نے کیا تو اسی لیے معمون کے پریشیر میں آ کر امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے جناب دیبل سے شیر لکھنے کو کہا جب جناب دیبل نے معمون کے لیے شیر لکھا تب معمون نے جناب دیبل کو پچاس ہزار درہم دیئے اور امام علیہ السلام نے بھی اتنے ہی پیسوں سے انہیں نوازا جناب دیویل نے کہا مولا مجھے پیسہ نہیں چاہیے مجھے آپ جو ہے آپ کی عبا دے دیجئے جو میرے دنیا و آخرت کے کام آئی تو امام نے اسے اپنی عبا دے دی اور جب جناب دیویل واپس جا رہے تھے اور جب لٹیروں نے ان کے کافلے پر حملہ کیا تو اس امام علیہ السلام کی عبا کی برکت سے وہ جو ہے بچ گئے اور پورا کافلہ جو ہے ان کا بچ گیا جناب دیویل خوزائی نے ایک بار جب وہ قصیدہ کہا اور اس میں بغداد کی ایک قبر کا ذکر کئے جو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی قبر ہے تب امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے جناب دیویل سے کہا کہ اے دیویل اس میں دو لائنز جو ہے ایک اس قبر کے لئے بھی ڈال دو جو مشہد میں بننے والی ہے جو خوراسان میں بننے والی ہے جناب دیویل نے پوچھا مولا ہے کس کی قبر ہے تو کہا یہ جو ہے میری قبر ہے اور جو میری زیارت کے لئے آئے گا وہ جو ہے اس کے لئے بہت بڑا ثواب ہے دوسرے جو صحابی جن کا ہم ذکر کر رہے وہ ہے حسن وشہ حسن وشہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے اور حسن وشہ کے نانا جناب علیہ السیرافی جو تھے وہ امام صادق علیہ السلام کے خاص اصحابوں میں سے تھے اور علیہ السیرافی علیہ الرحمہ سے یہ حدیث ہے کہ امام صادق نے فرمایا کہ جو ہمارے شیعہ ہے جو اہل بیت کے سچے چاہنے والے ہیں انہیں جہنم کیا کبھی ہاتھ نہیں لگائے گی جناب حسن وشہ کے بارے میں کہ ان کو جب پتا چلا کہ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں کتنی پسند ہیں اور کتنی جمع کرتے تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو جب مسجدِ کوفہ میں اتنے سارے لوگ میں نے دیکھا کہ نو سو میرے سینئر ٹیچرز مسجدِ کوفہ میں امام صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کر اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ہر ایک کو نوٹ ڈاؤن کر کے جو ہے اس کا ایک مجموعہ بنا دیتا اس کا ایک کلیکشن بنا دیتا ابن شہر آشوب جو ایک عالم دین ہے وہ یہ کہتے کہ حسن وشہ کو جو ہے امام علی رضا علیہ السلام کی امامت پر تھوڑا شک تھا تو وہ کلیریفائی کرنے کے لیے اور اپنے کچھ سوالات بنا کر امام علیہ السلام کے پاس جانے والے تھے جب وہ باہر ویٹ کر رہے تھے تب ایک گلام آیا اور اس نے کہا آپ میں سے حسن وشہ کون ہے جناب حسن وشہ نے کہا میں ہوں تو انہوں نے کہا یہ امام علیہ السلام نے یہ انولپ دیا ہے اس میں تمہارے جتنے سوال تم پوچھ گیا اس کے جواب آتے ہیں جب حسن وشہ نے یہ دیکھا کہ ابھی صرف اس نے سوچا تھا اس نے امام کو پوچھا بھی نہیں اور اس کو جواب مل گئے تو اسے امام علی رضا علیہ السلام کی امامت پر یقین آ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اہل بیت کے سچے چاہنے والے ہو کر اس دنیا سے گئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے دو نئے اصحاب کی سٹوری کے ساتھ وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین ورمحمد وغالی محمد صلوات اللہم اسواللہ محمد وغالی محمد وعجل فرجہم